ہائی دیر گائی اسلام علیکم تو آج میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں پرشان کرنے کے لیے آگئی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں سپیگٹی جو کہ میں کافی دن سے سوچ رہی تھی بنانے کا برٹ ٹائم نہیں مل رہا تھا تو شورٹس ڈالے جاری تھی تو خیر ہے چلو سب سے پہلے ہم سبزیاں کاٹ لیتے ہیں یہ میں نے ایک رات پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیتی بکاوز سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ سبزیاں کاٹنا ہوتا ہے تو چلو پہلے ساری سبزیاں کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ریسپی یہاں ہماری سبزیاں کٹ کے ریڈی ہو گئی ہیں اور ہم ان کو پورشنز میں بارٹ لیں گے اس طرح سے تو سب سے پہلے ہم پانی کرم کرنے رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو چمچ نمک اور دو چمچ ہی تیل جو کہ میں نے اس میں شوٹ نہیں کیا بٹاپ ڈال لیے گا یہ ہیں ہمارے سارے انگریڈینز تو میں نے بن کو بھی بعد میں ایٹ کر لی تھی تو آپ لوگ بھی کر لی گا اس وقت نہیں تھی تو میں نے نہیں کاٹی تھی یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ہے کیچپ سویا ساوس چلی ساوس سر کا ادرگ لسن پیسٹ اور یہ ہے پیکلز جو کہ میں نے گھر پہ خود بنایا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی جائیے تو ضرور کمنٹ کریں اور میں اس کی ریسپی ضرور بتا ہوں گی تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس سپیگیڈی کا ایک پیکٹ جو کہ ہے بیک پالر کا میں نے بھگا لیا تھا آپ کسی بھی برینڈ کا مگا سکتے ہو اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس چکن یہ 500 گرام چکن ہے یعنی کہ آدھر کلو جو کہ میں نے ایک دو بریسپیس مگا لیا تھے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر لیں گے یہ آل آور مین سامانے وداوٹ سپائسز یہاں پہ میں نے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو میں میرینیٹ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے سب پہلے میں نے ڈالا ہے لسن کا پیس ایک چمچ ادرک کا پیس دو چمچ تین سے چار چمچ آپ سوزوز ڈال سکتے ہو چلی سوز بھی دو سے تین چمچ اور سرکہ بھی دو سے تین چمچ ٹھیک ہے اور اس میں پھر ہم ڈال دیں گے اس کے بعد کالی مرچ آدھا چمچ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چاہو تو اس میں نمک ڈال سکتے ہو میں نے ڈالا تھا یہ آپشنل ہے آپ ڈالو نہیں ڈالو اتنا فرق نہیں پڑتا اب ہم اس کو کر لیتے ہیں مکس صحیح سے یہاں پہ اس کو کوئی سپائسی میسی سا فلیور دینا تھا تو میں نے یہاں پہ اورگیانو پورڈر اور پیپریکا پورڈر ڈالا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی ریڈ چلی پورڈر ڈال سکتے ہو اور تھوڑا سا گرم مسالہ سیم فلیور ہوتا ہے تقریبا تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اگر ہے تو آپ یہی ڈالیں بہت مزے کا فلیور آتا ہے اب ہم اس کو شفر کر لیں گے چھوٹے کنٹینر میں تاکہ فریج میں آرام سے آجائے اور اس کو کر دیں گے کم سے کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے لیے فریز تاکہ چکن کے اندر اچھے سے ٹیس بیٹ جائیں یہاں پہ ہمارا پانی اوبل چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آئل میں نے مانے ہی ڈالا تھا تو آپ آئل لازمی ڈال لیے گا اس میں سپیکٹی ڈال دیں گے اس طریقے سے اگر توڑکے ڈال لیے تو آپ توڑکی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ آمدر ڈیزولف ہو جائے گی اب ہم ایک اور پین لیں گے اس کے اندر آئل ڈالیں گے آدھا کپ اگر کم آئل ہے یہ اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چکن ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے تیل میں اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دوسری طرح میں سپیکٹی کو بھی دیکھتے رہیں گے تاکہ وہ زیادہ نہ پک جائے زیادہ پکنا بھی زیادہ اچھا نہیں اور اس کے بعد ہم واپس سپنو چکن پہ آ جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح ہو چکے دو تین منٹ میں اس کا جو پانی ہے پوری طریقے سے خوش نہ ہو اس سے پہلے ہی آپ ساری سبزیاں ڈال دیں تو سبزیوں میں سب سے پہلے صرف بنگو بھی اور شملہ مرچ اور گاجل ڈالیں گے چونکہ یہ تھوڑی سی پکتی ہیں اور تھوڑی سی سٹر فرائر رینے دیں گے تاکہ تھوڑی کچھا کچھا رنگ ان کا برقرار رہے پوری پک نہ جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ہری پیاز ڈال دیں گے یاد رہے پیاز کے جو گرین حصہ یعنی پتے جو ہوتے ہیں وہ ان میں گارنیشن میں کام آتے ہیں تو وہ نہ ڈالیں صرف پیاز ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ اچھے سے اب آپ اس میں چار سے پانچ چمچے سویا سوچ ڈالیں اور بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون آدھا چمچ اس میں بلیک پیپر ڈالیں اور اس کو فیر سے اچھی طریقے سے مکس کر دیں اس پیگٹی پک کے ریڈی ہو چکی ہیں میں نے اس کو پروپر نہیں پکایا ہے پس اتنا کہ تھوڑی کچھی رہے چھان کے سائد پہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اپنی سبزیوں میں کیچپ ڈالیں گے جیسے چار سے پانچ چمچے اگر آپ کو ریڈنس تھوڑی نہیں چاہیے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہو مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں نے ڈالا ہے سائی سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں ایک چیز ایٹ کر رہی ہوں میرے پاس یہ نیندوز کا پیری پیری سوس پڑھا ہوتا تو مجھے سپائس چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی اگر سپائس نہیں چاہیے تو آپ اوپشنل رکھ سکتے ہو اگر چاہیے تو اس کی جگہ آپ کوئی بھی چٹنی ڈال سکتے ہیں ریڈ چٹنی یا پھر ریڈ چولی پورڈر اس سے بھی سپائس نس آ جاتی ہے چلو اب اس میں اوپلی ہوئی ہم سپائگٹی ایڈ کر دیتے ہیں ساری یہاں پہ میرے پاس پکلز ہیں جو کہ میں تھوڑے سے لے رہی ہوں اور ان کو میں کینچی کی مدد سے کٹ لوں گی تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے پیچیز کر لوں گی اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا کچپ ڈال چمچ نہیں ہے تو آپ دو کانٹوں سے یعنی دونوں ہاتھ سے پکڑ کے بھی مکس کر سکتے ہو یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس پر ڈال دیں گے لاز چیز گارنیشنگ کے لیے بہت ضرور یہ تو یہ اس پیگٹی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ میں نے اس زیادہ ہی گارنیشنگ کر دی ہے جو کہ بہت اچھی بھی لگ رہی ہے بہت اس کا ٹیز بہت مزی تھا لٹریلی بہت مزی تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور سبسکرائب کرو میرا چینل اور لائک بھی کر دی نا پیس اوکے بائے